موسیقی آر احمد چیف چینل کی طرف سے دفاقت گل کا آپ سب کو سلام اور اس دفعہ کافی دیر کے بعد ہم ایک ویڈیو لانچ کر رہے ہیں اس ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ یہ کرونا وائرس کے لیے ہے ہم کچھ علاقوں میں گئے ہم نے وہاں پر جا کر کچھ تصویریں لی پھر ہم نے وہاں پر جا کر جہاں تک ہو سکتا تھا اپنے ہاتھوں سے لکھ کر ہم نے کچھ چیزیں لگائی جو کہ آپ ویڈیو میں دیکھ بھی رہے ہیں میں آپ سب سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ کرونا وائرس کوئی آپ کے لیے عام بات ہوگی بخار کی طرح ہوگا یا آپ کہتے ہوں کہ ہلکا سفلو لگ گیا میرے عزیزوں میرے بھائیوں میری بہنوں آپ اس بات کو لا پروائی سے مت لیں جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھائی خود اپنے گھروں سے نہیں نکل رہے آپ ڈریں اس سے اپنی احتیاط کریں جہاں تک ہو سکتا ہے اپنی افاظت کریں اپنے بچوں کی افاظت کریں بچوں کو زیادہ سے زیادہ ہاتھ دھونے کے لیے کہیں موں پر ماسک رکھوائیں یہ کوئی نارمل چیز نہیں ہے جس کے لیے آپ لا پروائی کریں گے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے کہ اٹلی جیسا ملک باقی ملک ملہیہ فرانس اور ایسے بہت سے ممالک ہیں جن ممالک کے اندر اب لوگوں نے کریک ڈاؤن کر دی دروازے بن کھڑکیاں بن میں نے آج ایک علاقے میں جب ہم نے وہاں پر ہم نے ایک فلیکس لگائی اور جب فلیکس کی اوپر ہم نے خود ہاتھ سے لکھ کر لگایا کہ یہاں پر جو گند ہے اس کا دھیان کریں یہ غلط ہے نقصان دے ہیں تو میرے بھائیوں میں آپ کو ایک بات بتاؤں وہاں پر جب ہم نے لوگوں سے گفتگو گئی تو یہ سنیں کہ لوگ کیا بات کرتے ہیں جب کسی کو صفائی کے لیے کوئی کہتا ہے تو لوگوں کے کیا نفاظ ہیں وہ آپ ضرور سنیں جی اب یہ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ لوگوں کی کیا رائے ہے اس بارے میں جی یہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یوہن آباد کا یہ منظر ہے یہ تنگ آکر RMHF چینل نے اور ہمارے ساتھ مل کر بھائی سلویسٹر ہیں رویل ہیں اور سنیل بھائی ہیں جنہوں نے اس کام کو سر انجام دیا ہے اس کے سٹوڈیو نے ہم لوگوں نے ایک فلیکس بنا کے لگائی ہے جو لکھ کے ہم نے کپڑے کے اوپر جو لگایا ہے کیونکہ یہاں پر لوگ اس چیز کا دھیان نہیں کرتے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچرا تقریباً پانچ سات دن سے ہے آپ سب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچرا دان ابھی آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ کچرا دان جو ہے یہ ابھی آدھے سے زیادہ خالی ہے لیکن لوگوں نے اس کے اندر کچرا ڈالنے کی بجائے یہاں پھینک دیا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کتنی خطرناک بیماری ہے جس سے ہم سب لڑنے جا رہے ہیں اور میں اس کے علاوہ یہاں کی مارکٹ کے کچھ لوگوں سے بات کروں گا وہ آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ یہ سامنے شوب ہے چاند سوہترہ الیکٹرک یہ بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں بھائی یہ جو کچرا ہے یہ کبھی آپ نے لوگوں کو منع نہیں کیا کہ یہ باہر کیوں پھینک رہے ہیں جبکہ آدھے سے زیادہ خالی ہے آپ لوگوں کو کہتے ہیں یہ آگے سے لڑتے ہیں یہ دون سے فرانکٹر باگ جاتے ہیں لیڈیز بھی آتی ہیں جینس بھی آتے ہیں کچھے بھی آتے ہیں وہ ٹاپ میں نہیں ڈالتے دون سے باگ جاتے ہیں نہیں تو کبھی آپ نے ڈانٹ کے نہیں بولا آپ نے کبھی کسی سے ڈانٹیں آگے سے لڑائی جگڑا کرتے ہیں سلویسٹر بھائی آپ اس کے بارے میں کیا بہلیں گے اس کے بارے میں یہی کی ہے بات نہیں جا سکتی ہے کہ ابھی اپنانٹران کی طرف سے اوڈر آیا اب ایک سفائی سفائی کا خیال کیا جائے اور آپ سب دون سے اتباع سے کہ کچھلا جو کڑا دانمی پھینک رہا ڈالتے ہیں تھینکیو سلویسٹر بھائی اب آپ سب کے سامنے ہیں یہ علاقوں کا حال ہے میں چاہوں گا کہ ہماری اعلیٰ حکومتے اور قانون جو ہماری پولیس ہے وہ اس کے اوپر زبردست قسم کا ایکشن لے کیونکہ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہمارے بچوں کی جاننوں کی بات ہے بڑوں کی جاننوں کی بات ہے شکریہ جی آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی رائے کیا ہے لوگ کیا سوچتے ہیں لوگ اگر کسی کو کڑا پھینکنے سے منع کرتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں اب میرے عزیزو آپ کو کچھ ویڈیوز میں دکھاؤں گا ان ویڈیوز کے اندر آپ ان ممالک کے منظرات دیکھیں گے جن ممالک میں اب ٹوٹلی لوگ گھر کے اندر بند ہیں یہ ویڈیو آپ دیکھیں اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں اور جو سڑکے ہیں وہ خالی ہیں یہ ہمارے کچھ عزیز ہیں جنہوں نے باہر سے ہمیں ویڈیوز بھیجی ہیں وہ میں آپ کو دے رہا ہوں آپ ضرور دیکھئے گا اور اب یہ پہلے ویڈیو دیکھئے پھر ہم آپ کے ساتھ اور مزید بات کریں جنہوں نے باہر سے آپ سب نے یہ ویڈیوز دیکھیں اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کرونا وائرس کیا چیز ہے کرونا وائرس ایک فلو ہے جو گلے میں پہلے نزلے کی صورت میں ہلکی سی خانسی کی صورت میں اور اس کے بعد یہ شدت پکڑتا ہے درد ہوتی ہے میں عمران خان صاحب کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ملک کے برے حالاتوں کو بھی دیکھا اور اس طریقے سے اس ملک کو منیج کر رہے ہیں کیونکہ ہم اٹلی فرانس امریکہ یو ایسے کی طرح بہت رچ لوگ نہیں ہیں وہ لوگ اپنے گھروں میں وہاں پر بہت سی لوگوں کو وہ ہمارے پاکستان سے تقریباً سو سال آگے ہیں پچاس سال آگے ہیں ہم لوگ ابھی ان سہولیات میں نہیں ہیں سو ہمیں وہ کرنا پڑے گا جو ہماری حکومتیں ہمیں سمجھاتی ہیں میرے عزیزوں میرے بھائیوں میری بہنوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ وہ یہ بات جانیں کہ ہماری حکومت ہمارے فائدے کے لیے سوچتی ہے جو لوگ آج بزاروں میں گھومتے ہیں جو لوگ آج مارکٹوں میں شاپنگز کر رہے ہیں ان کو سمجھائیں کہ یہ بات نہیں ہے چھوٹی سی جس کو ہم لاپروہی سے لیتے ہیں میں ایک دوہ پھر سے پی ٹی آئی کے ہمارے عمران خان صاحب کو سلیوٹ کرتا ہوں خداوند ان کو اور زیادہ اکل و دنائی دے ہمارے اس ملک کو چلا رہے ہیں ہم لوگ میں ایک آپ سے بات بولوں گا کہ انپڑ ہونا جرم نہیں ہے جاہل ہونا جرم ہے اگر ہمیں کوئی سمجھاتا ہے اور ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں پتا ہے عجیب ہوگری ٹک ٹوکس لوگز بنا رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں ہم کرونا وائرس کے ساتھ جنگ کریں گے آج یہ کرونا وائرس مجھے کاٹ لیں مجھے پکڑ لیں میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کو یہ بات بتاؤں آپ اپنی ماں کے لال ہو اللہ سے خدا سے اپنے اپنے رب سے صرف اللہ خدا کے لیے نہیں میں کہتا میرے چینل کا پہلے ہی موڈو یہ ہے کہ تمام نظائب کی رسپیکٹ کرو آپ ہندو بھی ہیں تو میرے بھائی پراتھ نہ کرو اگر آپ کرسچن ہیں تو دعا کرو اگر آپ مسلم ہیں تو نماز پڑھو تاکہ آپ سب لوگ اس بیماری سے بچے ہیں میں چاہوں گا کہ میرے اس ویڈیو کے بعد میں آپ سے یہ کہوں کہ پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کروائے تاکہ ہماری یہ میسیجیز اور جائیں لائک کریں کمنٹ کریں کہ آپ کو یہ کیسی بات لگی اور ایز ای پاسٹر ایز ای سی ای او چینل آف آر ایم ایچ ایف آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز احتیاطی تدابیر جو ہے وہ جو ہے استعمال کریں اور یہ کہنا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالی میں یا خدا میں برکت نہیں وہ شفا نہیں دے سکتے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے لیے احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہیں آپ لوگ ساتھ ساتھ اب اپنی جو مقدس کتابیں ہیں ان کو پڑھیں خدا سے اللہ سے التجا کریں کہ وہ اس بیماری کو ہمارے سر سے نکالیں لیکن ساتھ ہی ساتھ احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہیں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور تاکہ لوگ دیکھیں اور اس بات کو جانیں کہ کرونا وائرس کوئی عام چیز نہیں جو ملک ہم سے ہزاروں سال آگے ہیں وہ بھی جو ہے اس سے درے ہوئے ہیں سو آرم ایچ ایف چینل کی طرف سے رفاقہ گل کا آپ سب کو سلام اور ایک دعا پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں